پارلیمانی سیکریٹیو پر آئے اطلاعات مہدرمہ بشرا رین پریس کانفرنس سے اہم خطاب کر رہی ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں خدمات سر انجام دی وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی نالفاظ ہمارے پورے ہو سکتے ہیں ان کی تعریف کرتے کرتے میں ایک شیر کہوں گی قائد عظم کے لیے کہ بے اثر ہو گئے سب حرف نوہ تیرے بعد بے اثر ہو گئے سب حرف نوہ تیرے بعد کیا کہے دل کا جو احوال ہے تیرے بعد تو بھی دیکھے تو ذرا دیر کے لیے پہچان نہ پائے ایسی بدلی کوچے کی فضا تیرے بعد اور تو کیا کسی پہما کی حفاظت ہوتی ہم سے ایک خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد یہ شیر جب میں نے لکھا یہاں لانے کے لیے تو اس کی اتنی گہری باتیں میرے ذہن میں آئیں کہ واقعی جب قائد عظم نے پاکستان بنایا اور ہم ان کے بہت احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک اتنی پیارا ملک دیا پاکستان جس میں مسلمان بلکہ نون مسلم بھی اپنی مرضی سے آزادنہ زندگی گزار رہے اس کا احساس مجھے آج کل کے حالات میں ہوتا ہے جو انڈیا میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جس طرح کی زندگی وہ لوگ گزار رہے ہیں جو زیادتیاں اور ظلم ان پر ڈھائے جا رہے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ اگر روز آنا سجدے میں نفل پڑھیں اس ملک کی سلامتی کے لیے تو بھی کم ہے جو خوبصورت پاکستان ہمیں دیا گیا اور جبکہ بانی پاکستان نے خود دیکھا جائے تو اس ملک کو کتنا انجوائی کیا یا کتنی زندگی یہاں گزاری کچھ بھی نہیں اس حساب سے ہم لوگ جس طرح کی یہاں پر شہانہ زندگی گزار رہے ہیں اور جب آپ کی نظر پڑتی ہے ان ممالک پر جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں جہاں پر افواج نہیں ہے اور لوگ بے آسرا ہیں تو بھی ہم اپنے آپ کو بڑے پروٹیکٹڈ فیل کرتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری پاک آمی ہمیں کس طرح پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ہم سردوں پر جس طرح وہ اس وقت ہمیں تحافظ فرام کر رہے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے میں پورے پاکستان کو مبارک بات دیتے ہوں قائد عظم ڈے پر اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے جیسا خواب ہماری قائد عظم نے ہمارے لئے دیکھا تھا اس کو دشمن کی میلی آنکھ سے اللہ تعالیٰ بچائے اپنے حفظ و امان میں رکھے ایک اور اہم ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اور وہ ہے کریمہ بلوج ایز یو نو کہ سنڈے کی رات ایک بہت ہی برا واقعہ پیش آیا بہت ہی ٹریجک ڈیتھ ہوئی کریمہ بلوج کی اور اس کا ہمیں بہت افسوس ہے کیونکہ وہ پاکستان کی بیٹی تھی بلوجستان کی بیٹی تھی ہماری بلوج بہن تھی اس کے لئے ٹو تھاؤزن سکسٹین کی بات ہے کہ جب کریمہ بلوج نے یہاں سے کوچ کی کینیڈا اور وہ وہاں پر پولیٹیکل آسائلم لے کر شفٹ ہو گئی اس بات کو تقریبا چار سال گزر چکے ہیں اور اس طرح کا جب ٹریجک واقعہ ہوا تو ظاہری بات ہے سیکیورٹی فرام کرنا کینیڈا کا فرض بنتا تھا ان کو جو کہ نہیں ہوئی پاکستان یا بلوجستان گورنمنٹ کے تو اس میں کوئی کردار نہیں تھا کہ ہم انہیں سیکیورٹی فرام کرتے یہ تو ظاہر ہے ملک چھوڑ کے جا چکی تھی تو ان کا فرض بنتا تھا کہ انہیں سیکیورٹی فرام کریں اب یہ ہے کہ ہاں جو وزیر خارجہ ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ ہیں انہوں نے ایک خرط جو ہے ان کو لکھ کے ارسال کر دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جو ہے انکوائری کی جائے اور اس کی جو بھی فائنل رپورٹ سے اسے جلد سے جلد منظر عام پر لائیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود بھی نیوز میں کہ دو افراد کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے اور نامعلوم مقام پر شفٹ بھی کر دیا ہے اور انویسٹیگیشن جاری ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ فوری طور پر جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پر منظر عام پر لاکر بھی نقاب کیا جائے تاکہ کہ ہماری اس بہن کا انصاف مل سکے جو پاکستان سے تعلق رکھنی تھی یہ ایک اہم ایشو تھا جس پہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے ضرور بات کروں اور آج کا بڑا امپورٹنڈ ایک قائد عظم کا تھا تیسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہے سینٹ کی الیکشنز آ گئیں آنے ہی والے ہیں کچھ عرصہ رہ گیا ہے اب اس پہ کم از کم بلوستان عوامی پارٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اپنا پہلی میٹنگ ہماری کل رات کو سی ایم بلوستان جام کمال صاحب نے بلائی اور اس پہ کافی کل ہم نے گفتور شنید کی اور کچھ ڈیسیجنز لیے اور کہنے کی بات یہ کہ ہم لوگ جو ہے اس پہ اپنا ہم نے کام سٹارٹ شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری کینڈی ڈیٹس اور یہ سب کو جو ہے وہ سامنے آئیں گے کہ کس کس کو ہم سینٹ میں آگے لا رہے ہیں دوسری بات یہ کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے اگر میں سینٹ کی بات کروں تو یہ لوگ سینٹ کے الیکشنز کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں ان سب کی جو میں باتیں سنتی ہوں ٹی وی پہ کہ جی سینٹ کے الیکشن کے بعد ہم لوگ جو ہیں جو کچھ بھی کریں گے تو وائی ویٹنگ فور دی سینٹ الیکشنز کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ سیٹے ہمارے پاس اور آ جائیں تو پھر ہم اپنا شو گیم سٹارٹ کریں تو جب آپ نے ایک چیز ٹھان لیا ہے آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ریزائن کرنا ہے تو وائی آفٹر دی لیکشنز آف سینٹ گو فور ایڈ ناؤ آپ اب دکھا دیں نا جورت جو آپ کے ذہنوں میں باتیں ہیں اصل میں آپ لوگ بیرزگار ہو گئے ہیں اور پہلی دفعہ آپ لوگوں کو اپنے جیب سے خرچہ اٹھانا پڑا ہے اس سے پہلے تو دو پارٹی گیم شو ہوتے تھے ایک پارٹی آتی تھی تو دوسرے کو برا بھلا کہتی تھی کہ جی اس کو روڈ پہ گسیٹیں گے عوام کے سامنے لائیں گے اور دوسرا اس کو کہتا تھا کہ جی یہ تو لوٹ کے مال باہر لے گئے اور ہم سارا لوٹا باہر مال پاکستان میں لائیں گے اور آج بہن بھائی بن کر اسٹیج پہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں اور یہ دکھانے کے لئے ہم عوام کے بڑے مقلس ہیں تو وہ چیزیں کیا تھیں کیا وہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا یا وہ عوام کی جذبات سے کھیلا جا رہا تھا یا ٹرنز لگائی ہوئی تھی کہ this is my turn and next will be yours تو اب کم از کم یہ چیزیں اب دوبارہ نہیں ہو سکری اور عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے بری طرح اور اس طرح کی چالوں سے آپ کا خیال ہے کہ آپ دوبارہ آ سکیں گے بلکہ یہ اس لئے ریزائن نہیں کرے جو چیز میں openly کہوں گی کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ریزائن کیا اور دوبارہ elections ہوئے تو جو چیز سیٹے ہماری آئیں ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی کیونکہ عوام نے ان کو دیکھ لیا ہے کہ یہ کتنے مخلص ہے اور آپ نے لاہور کے جلسے میں دیکھ لیا کہ گیارہ پارٹیز نے مل کر کیا strength for show کی کچھ نہیں show کر سکے یہ لوگ یہ لوگ بار بار لوگوں کو بلا کر جلسوں میں ایک طرح کا خوار کر رہے ہیں بیمار کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی یہ لہر کتنی خطرناک اور کس شدت سے بارہ میں اس چیز کو کرونا کو اس لئے discuss کرتی ہوں کہ یہ ایک serious issue ہے اور اس کو seriously لینا چاہیے اس کو یہ نہیں کہ ہم باتوں تک کریں کہ جی کرونا کچھ نہیں ہے کرونا serious ہے میں effect ہوئی کرونا serious ہے تو کلسوم پروین انتقال کر گئی کرونا serious ہے تو ہمارے بزدار صاحب پنجاب کے سی ایم جو ہیں وہ اس وقت بیمار ہے تارک جمیل صاحب ابھی صحتیاب ہوئے تو خدا نہ خواستہ ہماری قیمتی جانے پاکستان کے ہمارے عام عوام آپ تو بولٹ پروف گاڑیوں میں stage پہ آتے ہیں اپنا جلسہ کرتے ہیں اور وہیں سے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں عام پبلک جو رش میں کھڑی آپ کا جلسہ ٹینٹ کری ہے ان میں سے کتنے لوگ اس سے effect ہو رہے ہیں اور کتنے لوگ خدا نہ خواستہ اس سے دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں تو ہمارا جو یہ positivity rate ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں آپ یہ دیکھیں UK نے totally lockdown پہ چلے گئے انہوں نے ائرپورٹ seal کر دی ہیں بلکہ پانچ چھے ممالک کا مکل پڑی تھی جنہوں نے اپنے ائرپورٹ seal کر دی ہیں تو کیا وہ بھی سارا drama کر رہے ہیں جیسے یہ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ drama کر رہے ہیں ہمیں جلسے نہ کرنے کے لیے روک رہے ہیں اور کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے یہ پڑے لکھے لوگوں پہ زیب نہیں دیتا سیاست کر رہے ہیں آپ ایسے کریں کہ واقعی آپ سیاستدان ہیں اس طرح کی باتیں کر کے اس طرح کے آپ بیانات دے کر آپ عوام کے آنکھوں میں دھول جھوک رہے ہیں جس میں کچھ ہماری عوام بہت ہی سادھی اور جو پڑی لکھی نہیں ہے تو وہ آپ کے جانسے میں آ کر جلسوں میں آ جاتے ہیں خوشی خوشی پہنچ جاتے کہ ہمیں کسی مشکلات سے جو دو چار ہیں ہم نکال لیں گے اگر انہوں نے مشکلات سے دو چار سے نکالنا تھا تو ماضی میں کیوں نہیں نکال لیا کہ آپ دو سال میں ہی کیوں سارے رونے رو رہے ہیں پہلے کیوں نہیں آپ نے ساری باتوں کو اپنے منظر عام پلائے پہلے تو کبھی آپ نے یہ گلے شکوے نہیں کیے تھے کسی سے بھی چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو آرمی ہو چاہے وہ ابھی عمران خان ہو اب آپ کو ساری محرومیاں اور سارے دکھ یاد آ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی کا دیکھا جائے تو آپ اپنے وہیں لڑکانا کی حالت دیکھ لیں کہ بارہ اس وقت نیوزز پہ چل رہا ہے کہ وہاں تو کتے کی کاتے کی ویکسینز تک نہیں ہیں تو اس طرح کی حکومتیں جو چلا کے گئے ہیں اور اپنا اسی گڑ اس علاقے سے جہاں سے لوگ آپ کو منتخب کر کے لاتے ہیں اس کی تو یہ حالت ہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں وہاں کی اسی طرح اگر پنجاب کو دیکھا جائے آپ صرف جائیں تو لاہور کو وہ بھی شہباز شریف کی وجہ سے تھوڑی سی امپورٹنس ملی اور وہ بن گیا نواز شریف is zero and he is gone میرا خیال ہے اس کا کوئی ویژن تھا نہ ہے نہ ہوگا اور جس طرح اس نے سیاست کیے شاید اس کا کوئی لیڈرز نہیں تھے تو یہ دونوں پارٹیز نے اس کا فائدہ اٹھا لیا اور آتے گئے ایک کے بار ایک اب انہیں یہی دکھ ہے کہ ایک اور لیڈر سامنے آ گیا عمران خان کی صورت میں پھر بلوستان عوامی پارٹی جو بھاری اکثریت سے بلوستان میں آ گئی اور جام کمال صاحب جیسے ویجنری سی ایم جو اس وقت بلوستان کے لیے بے انتہا کام کر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گوشت گزار کرنی تھی اپنی پبلک کو عوام کو کہ پلیز ان چیزوں کو دیکھیں سب چیزیں بعد میں پہلے اپنی فیملی کو فوکس کرے اپنی ہیلتھ کو اپنے آپ کو اس کے بعد کوئی اور چیز جلسے دو مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں آپ سب جو بھی اٹین کرنا چاہتا ہے شوق سے جائے کسی کو سیاست سے نہیں روکا جا رہا لیکن اس وقت نہیں یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خود ایک اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو پلیز کرونا کو آپ لوگ سیریس لے اور اپنے گھروں میں رہیں اپنی حفاظت کریں اپنی بچوں کی حفاظت کریں اور اس کے بعد حالات صحیح ہو تو ہر چیز نارمل روٹین پہ آئے گی اب ہمیں جو حالات لگ رہے ہیں تو شاید ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف جانا پڑے بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کرونا کی یہ جو لہے دوڑی ہے ہم مائیکرو لوگ ڈاؤن کی بھی طرف جا سکتے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ عوام کو تکلیف اٹھانی پڑے گی روز ڈیلی ویجز پہ جو لوگ کماتے ہیں کھاتے ہیں تو ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس حد تک جائیں تو عوام بھی اپنا کردار ادا کریں کہ اس سے بچاؤں کے لیے ماسک پہنیں سوشل ڈسٹنس رکھیں محفلوں میں جانا چھوڑ دیں جلسے جلوس تھوڑا سا کچھ عرصے اگر آپ ایوائٹ کریں گے تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے آپ کے بچوں کا فائدہ ہے اس قوم کا فائدہ ہے تو بس اسی سلسلے میں میں چاری سے کچھ بات کروں اور میں پرنٹ اینڈ الیکٹرونک میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے جب بھی ان کو بلایا on the 11th hour they are always here to support me اور ہماری یہ جو بھی پیغامات ہیں جو ہم عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا بہت شکریہ thank you دیکھیں مہگائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رات و رات ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا آپ مجھ سے ماشاءاللہ زیادہ بادشاہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ جس ادارے میں دن رات خبروں کو چھاپتے ہیں تو آپ کے پاس تو 20 سال سے لے کر اب تک کا سارا ڈیٹا موجود ہے کہ مہنگائی کب اور کیسے شروع ہوئی بڑھنا اور اب اس دو سال کی مہنگائی سے پہلے کیا مہنگائی نہیں تھی کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ٹاماتر مہنگے ہوئے یا چینی مہنگی ہوئی یا آٹا مہنگا ہوا تو یہ اس دور میں کیا کبھی یہ چیزیں نہیں ہوئیں ہر دور میں تھی اس کو کنٹرول کرنا it's not easy مطلب آپ کو پتہ ہے کہ ان کرونا کے حالات میں چیزیں اور زیادہ آپ کا جو ہے اکنومک وہ گراف نیچے چلا جاتا ہے لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ دس سالوں میں کے بعد اس وقت سب سے ہائی گراف ہمارا گیا ہے اکنومک اس کا تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے اگر ہم اسی طرح اور میں نے ایک اس دن نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ یہ کہ میں گہائی کو کم کروں اگر یہ ہمارے کلم میں طاقت ہوتی نا کہ ہم لکھ دیتے کہ بھئی آج مہنگائی ختم تو ہم کر چکے ہوتے یہ تمام چیزیں جو ہے نا آپ دیکھیں آئی ایم ایف سے ہم لون لیتے ہیں یہ بات میں نے اس دن بھی کسی نے سوال کیا اور میں نے کہا تھا تو جب ہم لون لیتے ہیں تو ہم پہ پابندیاں بھی لگتی ہیں تو ہم لوگ اس حساب سے جب یہ ساری چیزیں آپ کی مہنگی ہوتی ہیں کوئی ایک چیز نہیں یہ پیٹرول اگر ایک روپے بھی بڑھتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو یہ ساری کڑیاں ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ہم عوام کا کیوں نہیں سوچیں گے ہم عوام میں سے اٹھ کر آئیں میں بھی ایک عام آرڈنری انسان ہوں میرا تعلق کوئی بہت ہائی فائی فیملی نہیں کہوں گی کہ سردار نواب یا کوئی بہت پولیٹیشن لیول کے میں عام لوگوں میں سے ہوں مجھے سب سے زیادہ پتا ہے اس مہنگائی کا میں بھی اس سے دو چار ہمیشہ ہونی ہوں اور اب بھی میں ان چیزوں کو فیل کرتی ہوں تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم عوام کو جتنا ہو سکے ریلیف دیں اور فیڈرل پہ بھی ہماری پوری کوشش ہوتی کہ ہم دباؤ دیں بلوستان کے حساب سے کہ بلوچستان کے جو حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائے اور واقعی کہ اس دو دھائی سالوں میں جو پاکستان کو فیڈرل سے مل رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا پہلے وعدے وحید ہوتے تھے اب واقعی آن ڈا گراؤنڈ بلوچستان کو مل رہا ہے جو نظر بھی آ رہا ہے جی کچھ تو دیکھیں شہر سے بھائر تھے کیونکہ یہ ہم لوگوں نے جو ڈینر رکھا تھا صبح ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ شام میں ہم بلا رہے ہیں اس کی یہ وجہ تھی کہ کافی لوگ یہاں نہیں تھے لیکن آن ڈا کال فون پہ اکثر لوگ وہیں پہ رہمارسات موجود تھے ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ہم میں سے ناراض تھا میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جی اس چیز پہ آپ کا سوال بہت اہم ہے جی جواب میں دے رہی ہوں آپ کو جہاں تک ان کی تتفین کی بات ہے ہم لوگوں نے بالکل وہاں پر یہ لیٹر دیا ہے کہ ہمیں ان کی ڈیڈ باڈی ہینڈ آور کی جائے اور ہم بالکل ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں ان کے اس دکھ میں شریک ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی بلکل گورنمنٹ آف بلوستان جو ان کا علاقہ ہے مکران ڈیویجن وہاں شفٹ کرائے گی اور وہیں ان کی تتفین ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں ہماری سپورٹ ہے ان کی فیملی کے ساتھ اور ایون کینیڈا کی گورنمنٹ کے ساتھ بلوستان گورنمنٹ بھی کوکپ کریے اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈرل کی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی اس میں رابطے میں تینکیو جیو آپ نے سینٹ الیکشن پاسے کرتے ہیں اور آپ نے اپنیوشن کو مشورہ بھی دے نہ کر استفاہ دیتے تو جلدے کر دے اگر اس اپنیوشن استفاہ دیتے تو سپورٹ ایزار ہو جائیں گے یہاں پہ اگر این پی میں استفاہ دیتے تو بلوستان سپورٹ کی کچھ خاطرات پیرا کس طرح کر دے کہ آپ سینٹ الیکشن کریں گے دیکھیں اگر استفاہ دے دے تب کی بات ہے ہماری ان سے ملاقات ہوئے بات ہوئے وہ ہمیں سپورٹ کر رہے انشاءاللہ سینٹ کے الیکشن میں بلوستان گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ بلوستان عمامی پارٹی کی گورنمنٹ سٹیبل ہے اور انشاءاللہ حکومت میں رہ گی تینکیو جیو ابھی میں اوروں کو چانس دوں پلیز دیکھیں مجھے بات سنیں نا یہ یہ ساری کونسی پرنسیز ہیں یہ ساری منگرد باتیاں ہیں دیکھیں میری بات سنیں نا ہر پارٹی میں ہر پارٹی میں ایشیوز ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کو کوئی خطرہ ہے یا پارٹی کو کوئی نقصان پہنچائیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری پارٹی میں کوئی ایسے اختلافات نہیں ہیں یہ بلکہ میں اس چیز کی تعریف کروں گی کہ ہماری پارٹی میں بات کرنے کی آزادی ہے ہم میں سے میں بھی چاہتی ہوں تو میں جام صاحب کے سامنے بات کرتی ہوں جو بھی چیزیں ہوتی پیش کرتی ہوں کہ نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے نوابزادہ تارک مقصی بیٹھتے ہوں کہتے ہیں جام صاحب ایسے نہیں یہ آئیڈیا اچھا ہے آپ کسی اور پارٹی میں آپ کہہ کے تو دیکھیں وہ کسی کی بات نہیں سنتے جو ان کے پریزیٹنٹ ہے وہ ہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں لیکن یہاں پر ازادی ہے یہاں پر ہم سب مل کر ڈیسیزن لیتے ہیں کوئی ایک بندہ بیٹھ کر اکیلے ڈیسیزن نہیں لیتے بس وہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں لیکن فیلحال میں آپ کو دو تین دن پہلے کی بات بتا رہی ہوں ہماری ملاقات ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن میں ہیں اور اب تک گورنمنٹ میں ہیں گورنمنٹ کا حصہ ہے کیا انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ چھوڑ دی نہیں نا تو فیلحال وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے کہا ہم الیکشن میں بھی آپ کو سپورٹ کریں دیکھیں یہ میں کسی اور پارٹی کے اس پہ تو بحاف پہ فیصلہ یا نہیں سوزنا سکتی کہ جی وہ اپنی پارٹی کے اگینز جا کر ہمارے ساتھ ہر پارٹی کے اپنے منشور ہے اپنے ارادے ہیں اپنی سوچ ہے اور وہ سکتا ہے کہ اپنی اسی پارٹی سے دسکرشن کریں گے اس کے بعد وہ جو بھی تیع کریں گے بارال آپ مجھے پھر کھڑا کر لیتے ہیں پھر بٹھا دیتے ہیں دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہمارے کوئٹا کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس میں شہر کی کنجیشن کو دور کیا جا رہا ہے اور اسی طرح تمام چیزوں کو شہر سے بھار شفٹ کیا جا رہا ہے جس میں سٹیپ وائز ہماری جو ڈیری فارمز ہیں پہلے یہ شفٹ ہو رہے ہیں کوئٹا سٹی سے ان کو نکالا جا رہا ہے پھر اس کے بعد ٹیمبر ڈیپو آئرن ڈیپو ان تمام کو شفٹ کیا جا رہا ہے آپ کا میں کیونکہ اس دپارٹمنٹ ریمی تھی تو میں اس کا بتاتی ہوں آپ کو کہ ہم لوگ ٹرمنل شفٹ کریں ہزار گنجی پہ اس کا اناگریشن تھا تو کرونا آ گیا اناگریشن سب فنکشن تیار تھا رک گیا اس کی وجہ سے تو ہم تو یہاں سے بہت جل بسس بھی جو ہیں وہ ہزار گنجی سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ڈیپو